بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایرون کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں آپ لوگ حسین خوشی زندگی گزارے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں مزید رحمتیں برکتیں نازل کریں اور آپ لوگوں کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھیں آمین اور آج میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدیت کہتی ہوں اور آج میں بنا رہی ہوں بہتی مزید ایک قسم کا انین کا اچار اور یہ میں بنا رہی ہوں سرکے کے ساتھ اس کے اندر میں یوز کر رہی ہوں ایپل سائیڈر وینیگر لیکن اگر آپ کے پاس ایپل سائیڈر وینیگر نہیں ہے تو آپ سفے سرکر بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ بہتی جلدی اور آسانی کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے اس میں بہت زیادہ محینت نہیں ہے اور اس کو آپ سٹور کر کے کافی عرصے تک رکھ بھی سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتا ہے اور اس کو آپ کھچڑی تاہری پلاو پراتھے کے ساتھ یا آپ اس کو برگر وغیر ہمیں بھی ڈال کر اس کو انجائے کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے کہ میں اس کو بنانا شروع کروں اگر آج آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں یا پہلے بھی آ چکے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کیوں نہ آج ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نیو ریسی پی کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے تو چلے آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنا مزے دار قسم کا جھٹ پٹ سے پیاز کا اچار بناتے ہیں اس کے اندر میں لال پیاز یوز کر رہی ہوں لیکن اگر آپ کے پاس لال پیاز نہ ہو تو آپ کو اسی بھی پیاز یوز کر سکتے ہیں ایک پیاز ہے بڑی لال والی جس کو میں نے باریک سلائس کر لیا ہے آپ کسی گیجٹ کی مدر سے بھی اس کو سلائس کر سکتے ہیں یہ ہمیں باریکی سلائس کر رہی ہوئی چاہیے پیاز اور ایک کپ ہمیں گرم پانی چاہیے بہت زیادہ بوائل پانی نہیں اور ہاف کپ کے قریب ہمیں ایپل سائیڈر ویڈنگر یا وائٹ سکھ اگر آپ کے پاس ہوئے وہ یوز کر سکتے ہیں ہنی کی جگہ آپ براؤن شوگر یا میپل سرب بھی یوز کر سکتے ہیں ون این ہاف ٹی سپون کے قریب کوشر سالٹ ہے اور ایک بادیان کا بھول ہے اور چھ سات لسن کے جوے ہیں یہ اپسن آپ کی مرضی آپ ڈالنا چاہیے یا نہیں ون فور ٹی سپون کے قریب زی شوان پیپر یوز کر رہی ہوں یہ بزار سے مل جاتی ہے آپ خرید سکتے ہیں چینیز سیکشن میں لیکن اگر آپ کو یہ نہ ملے تو آپ اس کے جگہ کالی میرا ثابوت یوز کر سکتے ہیں اب ہم ہنی اور نمک کو اپل سائیڈر ویڈنگر میں گھول لیں گے اور ایک جار یا کسی بھی بڑے باول کے اندر ہم پیاس کو ڈال لیں گے جار میں ڈالنے سے یہ ہوگا کہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور بس جار کے اندر ہم باقی ساری چیزیں بھی ملا دیں گے زی شوان پیپر گرم پانی اور اپل سائیڈر کا مکسٹر اور لسن اور بادیان کا پھول یہ ساری چیزیں ڈال کر ہم اس میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور یہ ہمارا پیاس کا سرکہ والا چار ریڈی ہو گیا ہے جو کہ ہیلتھی بھی بہت ہے سرکہ ویسے بھی کافی فائدے مند ہوتا ہے ہماری جسم کے لئے بھی اور اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے تو اگر آپ ٹائٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور آپ اس کو بھی فوراں بھی کھا سکتے ہیں یا اس کو تھوڑا رکھ کے بھی کھا سکتے ہیں جتنے زیادہ آپ اس کو رکھیں گے اور سرکہ انین کے اندر ایبزورب ہوگا اور اس کا تھوڑا سا کلر بھی چینج ہوگا اور اس کا ذائقہ بھی بڑھے گا اور یہ میں نے اچار کل بنایا تھا جس کا کلر آپ کو نظر آرہا ہے کافی ڈارک سا ہو گیا ہے اور انین کا کلر بھی اچھا سا آ گیا ہے اس میں اور آپ اس کو دعوتوں وغیرہ میں بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں چٹنی سوس کی جگہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کو اور بہت سے لوگوں کو پیاز بہت پسند ہوتی ہے وہ کچھی بھی کھار جاتے ہیں تو ان کے لئے بھی آپ یہ بنا کر رکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر اگر آپ چاہیں تو ہری مرچے بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے اور یہ کافی ہیلڈی بھی ہے اس میں کوئی آئل وغیرہ بھی نہیں ہے اور یہ کافی جلدی آسانی کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے تو اب آپ لوگ بھی اس کو بنائیں اور اس کو بنا کر انجوائے کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں ہم پھر ملیں گے نیک ڈیش کے ساتھ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یار رکھئے گا اللہ حافظ دوسرے لوگ بھائم